السلام علیکم جی بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہی آپ سب دو امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے رمضان سپیشل کریمی چکن سپرنگ رول یہ وہ رول ہیں جن کو بنانے کے لیے نہ تو ہمیں رول پٹی کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم نے گھر میں کسی طرح کا آٹا گھوننا ہے انسٹنٹ والے رول آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اور مزید کے بات یہ ہے آپ ان کو پہلے سے بنا کی فریزر میں فریز کر لیں اور جب آپ نے ان کو بنانا ہو سرپ کرنا ہو آپ ان کو جسٹ فرائی کریں اور سرپ کریں اوپر سے کریسپی اور اندر سے کریمی سے یہ رول جو ہیں کس طرح سے بنتے ہیں تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہی ہم نے ایک پین کے اندر دو ٹیبل سپون آئل لینا ہے اب یہاں پہ شامل کریں گے ایک ٹی سپون بالکل فائن چاپ کی آبا لہسن اب لہسن کو ہم نے کچھ سیکنڈ تک ہی یہاں پہ ہلکا سا سوتے کرنے اسے کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈالیں گے ایک چھوٹے سائز کی پیاز جس کو بالکل فائن یہاں پہ میں نے کٹ ہے پیاز کو لہسن کے ساتھ ہم نے کچھ سیکنڈ کے لیے یہاں پہ ہلکا گولڈن کرنے بس یہ دھیان رہے یہاں پہ اپنے پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا فوراں سے اب اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے ویجیٹیبلز جس میں گاجر ہے آدھا کپ گاجر لی ہے ایک گاجر لی تھی اور اس طرح سے اس کو چھوٹے پیسز میں ہم نے کٹ ہے کیونکہ گاجر کو پکنے کے لیے تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے گاجر کو سب سے پہلے شامل کیا ہے اور کچھ سیکنڈ تک ہم نے اکیلی گاجر کو فرائی کرنے اس کے بعد یہاں پہ شامل کریں گے کیپسی کم ایک کیپسی کم لے کے اس کو میں نے اس طرح سے فائن کٹ ہے اب یہاں پہ ہم لوگ شامل کریں گے چکن ابلہ ہوا چکن ہے یہ اور اس کو پہلے نمک اور کالی میرچ رال کے بائل کیا تھا اور اس کے بعد اس کو شریڈ کر لیا تھا ہم نے ایک کپ شامل کریں گے اس کے اندر بند کو بھی اب ساری ویجیٹیبلز چکن ان سب کو اچھی طرح سے ہم نے یہاں پہ مکس کرنے کیونکہ جو کریمی سپرنگ رول ہم لوگ بنا رہے ہیں اس کی یہ سٹفنگ جو ہے بہت لذیذ بنتی ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے کچھ مسالے نمک ایک ٹی سپون پاودر ہاف ٹی سپون نمک جو ہے ہم لوگ اس کو بعد میں چکھ لیں گے اگر کم لگے گا تو اور شامل کر دیں گے سارے مسالے شامل کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے چولے کی آنچ یہاں پہ آپ نے درمیانی رکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹی سپون چلی سوس اب دوبارہ سے ویجیٹیبلز اور چکن کو سوسیز کے ساتھ اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کریں گے یقین کریں یہ جو سٹفنگ ہے یہ بہت لذیذ بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کے ساتھ جب ہم اپنے کریمی سپرنگ رول بنائیں گے بہت ہی مزے کے بن کر یہ تیار ہوں گے ایک سے ڈیرڈ منٹ تک ہم نے یہاں پہ چکن کو ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے فرائی کرنے اب اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون میدہ ساتھی ایک ٹیبل سپون آئل شامل کرنا ہے تو بس اب کچھ سیکنڈ تک ہم نے یہاں پہ سبزیاں اور جو میدہ ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے تاکہ جو ہمارا میدہ ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے اور اس کا کچھپن ختم ہو جائے اور اسے کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم لوگ شامل کریں گے ایک گلاس دودھ دو جو ہے دو سو پچاس ایم میل ہے اب دو شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کونٹینیوز جمب چلانے اس سے کیا ہوگا کہ اب یہ جو ہماری سٹفنگ ریڈی ہو رہی ہے اس نے بالکل اکٹھا ہونا ہے پین کو چھوڑنا ہے اور اس کا آئل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سپریٹ ہو جائے گا تو بس جب اس طرح کی اس کی جو سیچویشن ہے جب اس طرح سے یہ ہماری سٹفنگ ریڈی ہو جائے گی تو ہم نے یہاں پہ چولے کو بند کرنا ہے اور اس کو تھڑنا ہونے کے لئے رکھنا ہے اب یہ جو ہم رول بنا رہے ہیں یہ ہم لوگ بریٹ سے بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے بریڈ لی ہے سلائس والی بریڈ لی ہے اور جو جنرل ایک سائز ہوتا ہے میڈیم جو سلائس ہوتے ہیں وہی والے میں نے لی ہے اب یہاں پر ہم نے ان کی جو ایجیز ہیں وہ یہاں پر کاٹ لینے پہلے ان رول کو بنانے کے لئے آپ نے جو بریڈ ہے بہت فریش والی لینی ہے کوشش کیجئے گا بیکری سے جو بلکل فریش بریڈ آئی ہو آپ نے وہی لینی ہے سارے ایجیز یہاں پر ہم نے کاٹ لیا ہے اب یہ جو ایجیز ہیں آپ نے ان کو ضائع نہیں کرنا انہی آپ نے بریڈ کرمز بنا لینے ہیں چاروں طرف سے ایجیز کاٹنے کے بعد اب مزید اس بریڈ کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے ساری بریڈ کو ہم نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے کہ ایک سلائس سے ہمارے دو حصے جو ہیں وہ بنے ہیں اب جو ہماری جیکن اور ویجیٹیبل والی ہم نے سٹفنگ تیار کر کے رکھی ہے وہ اچھی خاصی تھنڈی ہو گئی ہے اب اس کو ایک سلائس کے اوپر ہم نے پھیلانا ہے اور اچھی سی کونٹیٹی میں پھیلانا ہے اور اس کے اوپر بریڈ کا دوسرا پیس جو ہے وہ اس طرح سے رکھنا ہے ہلکا سے اس کو یہاں پر پریس کرنے تو یہاں پر ہمارا ایک کریمی چیکن سپرنگ رول جو ہے ریڈی ہے اسی طرح سے ہم نے سارے اپنے یہاں پر جو رولز ہیں ان کو بنا لیا ہے اب یہاں پر ہم نے ان کو کوٹ کرنا ہے اور کوٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ بریڈ کرمز لیے ہیں اور ساتھ ہی دو عدد انٹی لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے یہاں پہ بیٹ کر لینا ہے جو لوگ انڈے پسند نہیں کرتے یا کسی وجہ سے انڈوں سے الرجک ہیں تو وہ یہاں پہ میدے والی سلری جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک ہم نے اپنا پیس اٹھانا ہے اور پہلے تو اس کو کوٹ کرنا ہے انڈے کے اندر اور پھر اس کی کوٹنگ کریں گے ہم لوگ بریڈ کرمز کے ساتھ انڈے میں اچھی طرح سے ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے تاکہ چاروں طرف سے اس کو انڈا لگی اور جو ایجیز جو کھولے ہیں وہ اچھی طرح سے سیل ہو جائیں اب اس کے اوپر ہم نے بریڈ کرمز لگانے ہیں اور طریقہ آپ لوگ دیکھ لیں سب سے پہلے جو کنارے ہیں جو ایجیز ہیں ان کے اوپر لگانے ہیں اور پھر اس کے بعد باقی پیس کے اوپر بریڈ کرمز کوٹ کر دینا ہے اسی طرح سے ہم نے باقی سارے پیسٹس جو ہیں ان کو بھی کوٹ کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارے سارے پیسٹس جو ہیں ہم نے ان کو بریڈ کرمز سے اور انڈے سے کوٹ کر لیا ہے اب اس ٹیچ پہ آپ لوگ ان کو فریزر میں فریز کر سکتے ہیں دو سے تین ہفتوں کے لیے آپ ان کو فریزر میں فریز کریں کسی بھی ایر ٹائٹ ڈبے کے اندر ڈال کے آپ نے ان کو کور کرنا ہے اور پھر آپ نے ان کو فریزر میں فریز کرنا ہے بس جب آپ نے اس کو نکالنا ہو تب آپ نے ان کو deep roast کرنا ہے پھر آپ نے ان کو fry کرنا ہے اب یہاں پر ہم ان کو ابھی fry کریں گے ایک پین کے اندر ہم نے oil جو ہے medium flame پر ہم نے گرم کیا ہے تو بس اب گرم oil کے اندر ہم اپنے یہ سارے pieces جو ہیں وہ شامل کریں گے تو بس اب یہاں پر ہم نے ان کو fry کرنا ہے fry کرنے کے لیے ہم نے چولے کے آنچ کو درمیانہ رکھنا ہے درمیانی آنچ پر ہم نے ان کو ایک سائٹ سے اچھی طرح سے گولڈن کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہی ان کی سائٹ کو چینج کرنے دو سے تین منٹ ایک سائٹ کو فرائی کرنا ہے اور اتنا ہی ٹائم آپ نے دوسری سائٹ کو دینا ہے تقریباً چھے سے سات منٹ لگیں گی اور ہماری یہ کریمی سپرنگ رول جو ہیں بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے جب تک کہ ہمارے رول فرائی ہوتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں تو بس یہ یہاں پر ہمارے سارے کریمی سپرنگ رول جو ہیں اچھی طرح سے گولڈن کریسپی ہو چکے ہیں اب ان کو ہم لوگ آئل سے باہر نکالتے ہیں اور جو باقی بچو ہوئے رول ہیں ہم ان کو بھی فرائی کر لیتے ہیں تو بس یہاں پر بہت مزیدار بہت کریسپی اور بہت کرکرے سے ہمارے کریمی چکن سپرنگ رول جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اوپر سے کریسپی اندر سے کریمی سے ہماری یہ سپرنگ رول جو ہیں پرفیکٹ ہیں آپ کے افطار کے لیے رمضان آنے والا ہے رمضان سے پہلے آپ ان کو بنا کے فریزر میں پریز کریں اور پورا رمضان آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ان کو سرپ کر رہی ہوں کیچپ کے ساتھ کیونکہ مزیدار سے یہ رول جو ہیں بیسٹ بھی کیچپ کے ساتھ ہی لگتے ہیں اور یہ ایک پیس میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ چیک کریں یہ اوپر سے کتنے زیادہ کرسپی سے بنے ہیں ان کی آواز سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت کریمی سے ہمارے سپرنگ رول جو ہیں وہ ریڈی ہیں اسی کے ساتھ ہی یہاں پر ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تیکس فور واشنگ دا ویڈیو